موسیقی بائی دوئے یہ میرے ساتھ بہت فریقونٹ لی ہوتا ہے اس سال میں نے جینویری کے مہینے میں جارڈن یعنی اردن کے بارے میں کچھ کتابیں پڑی تھی اور اگلی ہی مہینے میں مجبور ہو گیا جارڈن ٹریول کرنے کے لیے کیا ہی زبردست ملکہ وید ویری رچ ہسٹری آج سے کچھ عرصہ پہلے میں آزربائیجان پر ریسرچ کر رہا تھا اور میرے ہاتھ لگیں کچھ زبردست ٹریول گائیڈز تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دفعہ اس کاکیجین ریجن کی خوبصورت کنٹری کو ڈسکور کیا جائے اگلے کچھ منٹس میں میں آپ کو آزربائیجان اور اس کے خوبصورت شہر باکو اور گبالا کی سیر کرواؤں گا دوستو آزربائیجان برعظم ایشیا کا ایک ملک ہے جس کو اردو میں کوکاف کہا جاتا ہے اس کے نورت میں رشیا ہے ایسٹ میں کیسپین سی ہے ساؤتھ میں ایران ہے اور ویسٹ میں ٹرکی ہے آزربائیجان کمبینیشن ہے دو لفظوں کا جس میں آزر کا مطلب ہے فائر یعنی کہ آگ اور بائیجان کا مطلب ہے پروٹیکٹر یعنی کہ آگ کی رکھوالی کرنے والا اسی لیے اسے لینڈ آف فائر بھی کہتے ہیں بائی دووے فائر یہاں کا نیسٹل سیمبل بھی ہے کیونکہ اس ملک کی تاریخ میں زوراسترینز کا بہت بڑا کردار ہے جو آگ کی پوجہ کرتے ہیں کارنٹلی آزربائیجان ایک مسلم میجورٹی ڈیموکریکٹک اور سیکلر کنٹری ہے جس کا کیپٹل سٹی ہے باکو کیا ہی کمال شہر ہے بھائی ون اف دو موس بیوٹیفل سٹیز آئی ایف ایور وزیٹڈ زبردست وائبز ہیں اس شہر کی کیا ہی بہترین آرکٹیکچر ہے کیا بیلڈنگز کا سٹائل ہے زیادہ تر ٹوریسٹ باکو ہی آتے ہیں اپنے ویکیشن سپینڈ کرنے کے لیے کیونکہ یہاں پر کچھ بہترین آٹریکشنز ہیں جیسے کہ اوڈ سٹی جس کو اچیری شہر بھی کہتے ہیں وہاں کے خوبصورت کوبلڈ سٹریٹ پر جا کے محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو دن لگ گیا تھا وہاں پر اس کے علاوہ باکو میں آپ خوبصورت ساحل کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں to witness the blue caspian sea باکو بلے وارڈ پر walk کرنے کا الگ ہی مزا ہے next you can go to highland park جہاں سے پورے شہر کا خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے یہاں پر آپ three flame towers بھی دیکھ سکتے ہیں which have become symbolic to باکو no visit to this city is complete without visiting the beautiful نظامی street یہ بھی کمال کی جگہ ہے it's a high end street for shopping and gup shop جہاں پر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گزار سکتے ہیں باکو گئے اور ہیدر ایلی آف کلچرل سنٹر نہیں گئے یہ کیسے ہو سکتا ہے what a breathtaking work of architecture it is it is one of the most beautiful sights you will ever see جب آپ وہاں جائیں تو اس کے باہر i love باکو والی جگہ پر picture کھچوانا لازمی ہے ایک اور بہت خوبصورت اور سرین جگہ ہے آزربائیجان میں known as gabala یہ باکو سے تقریباً 225 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے here you can enjoy cable car rides and skiing یہاں پر سردیوں میں برف باری بھی پڑتی ہے اچھا دوستو آزربائیجان کے بارے میں مجھے چار چیزیں بہت زبردست لگیں ایک تو وہاں کا breathtaking architecture کیا ہی کمال blend ہے old versus new کا دوسری ہے وہاں کی صفائی ہر جگہ آپ کو speaking span نظر آئی گئی تیسری بات یہ کہ وہاں کے لوگ بہت خوش شکل اور خوش مزاج ہیں اور چوتھی جو سب سے important ہاتھ ہے وہ یہ کہ جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستانی ہیں تو وہ آپ سے مل کر بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو بہت respect دیتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا ہمارا آزربائیجان کا آج کا سفر سفر نامیں پڑھ کے سفر پر نکل جانا شاید کتابوں کا ہمارے لیے سب سے بہترین توفہ ہے